جو زلہ شانگلہ کی ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن ہے وہ ایک پارٹی بن گئی ہے سب سے پہلے کام انہوں نے کیا کیا کہ میرے دور کے جو ترقیاتی کام تھے شانگلہ میں وہ سارے بن کر دیئے جبکہ ابھی تک کوئی الیکشن شیڈول نہیں آیا دوسری طرف جو مخالفین ہیں ان کو کھلی چھوٹی دے رکھی ان پر کوئی پابندی نہیں ہے مسلم لیگوں کی حجروں میں آٹا تخصیم ہو رہا ہے کوئی نوٹس نہیں لیا جارہا اور پاکستان تاریخ انصاف کے جو ناظمین ہیں ان سے دفتر بھی خالی کرا دیا اور ان سے گاڑیاں بھی واپس لے لی گئی تو یہ کب تک چلے گا دوسری صوبے میں دو مہینے میں کیا ہوا سوائے پوسٹنگ ٹرانسفر کے اور کوئی کام نہیں ہوا صوبہ رکا ہوا ہے ترقیاتی کام ٹھپڑے عوام مشکل میں ہے پاکستان مشکل میں ہے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو جلس مشکل سے نکالیں گے پی ڈی ایم نے پوری قوم کو بیکاری بنا دیا ہے اور مسلسل الیکشن سے فرار حاصل کرنے کے لیے اچھا گھنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں صوبے میں تو خیر ویسے بھی پی ڈی ایم مسلط ہے یہاں کوئی نگران حکومت نہیں ہے لیکن اس وقت حکومت مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں ان کے پاس کوئی حکمت ابلی بھی نظر نہیں آ رہی ہے اور عمران خان کے مقبولیت سے خوبصدہ ہو کر کبھی عدلیہ پر چڑھ دورتی ہیں عدلیہ کو تقسیم کرنے کے سازش ہو رہی ہے تو یہ جو مفت آٹا تقسیم کرنے کا جو انہوں نے کام شروع کیا ہے لوگ روزانہ مر رہے ہیں لوگوں کو بیکاری بنایا جا رہا ہے اور جس طریقے سے یہ مسلسلیگیوں کے یہاں جو مقامی لیڈرز ہیں ان کے حجروں پہ آٹا تقسیم ہو رہا ہے اور صرف ان کو دیا جا رہا ہے جو ان کی پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں یہ کوئی شہواز شریف کے جیبوں سے خریدا گیا آٹا ہے یہ تو عوام کے ٹیکس پیسوں سے لیا گیا ہے اس پر سب کا حق ہے لیکن دس کلو چوکر آٹا تقسیم کرنے سے لوگوں کے ضمیر نہیں خریدا جا سکتا انشاءاللہ تعالیٰ عوام اپنے عدلیہ کے ساتھ کھڑیے عمران خان کے ساتھ کھڑیے عمران خان کے کوئی ذاتی جنگ تو نہیں ہے یہ تو پاکستان کی جنگ ہے آئین بچانا ہے پاکستان کو بچانا ہے اس وقت بدقسمتی سے اگر عمران خان کی حکومت سازش سے ختم نہ کی جاتی تو اتنا بڑا آئینی بہران آپ کو کبھی نظر نہ آتا اس وقت معاشی بہران بھی ہیں حکومت کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تو ایک وائی دھالے کے الیکشن کرائیں اور الیکشن کرا کے ہی ملک و بہرانوں سے نکالا جا سکتا ہے ملک و بہرانوں سے نکالا جا سکتا ہے